ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منعہ فرمایا گیا تھا پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منعہ کیا گیا تھا اور آپ اس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا انہیں جہنم کافی ہے وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تفسیر سرات الجنان شان نزول یہ آید ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے کی یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی ہو جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہو گئیں اور مسلمانوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا لیکن وہ بعض نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے اس پر یہ آیت قریبہ ناظر ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا پھر وہ اسی منع کی ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعات کے باوجود اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا ہے اور رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم تین افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم